موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محترم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان سرفراس فیضی اور آپ کا استقبال کرتا ہوں پروگرام میں جس کا نام ہے ہمیں زمین کے مسائل پہ بات کرنی ہے محترم ناظرین شادی ایک انسان کی زندگی میں پیش آنے والا خوش غبار واقعہ ہے شادی نوجوانوں کے ذہنوں میں پلنے والا خوبصورت سا خواب ہیں لیکن ہمارے زمانے میں شادیوں کو اسراف کے ذریعے سے فضول خرچی کے ذریعے سے اتنا مشکل بنا دیا گیا ہے کہ شادی بہت سارے لوگوں کے لئے ایک دراؤنا خواب ہو چکی ہے بہت ساری لڑکیاں شادی کی مناسب عمر کی حدوں کو پار کر کے اپنے ہاتھوں کے پیلے ہونے کا انتظار کر رہی ہیں شادی کی فضول خرچیوں کی وجہ سے بیٹیاں معاشرے پر بوجھ بن چکی ہیں شادی کی فضول خرچیوں کی وجہ سے لڑکیاں ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں غیث مسلمین کے ساتھ بھاگ کر کے شادیاں کر رہی ہیں شادی کی فضول خرچیوں کی وجہ سے باپ فانسی لگا رہا ہے مہنگی شادیاں ہمارے معاشرے کا بہت بڑا مسئلہ ہے مسئلہ صرف مال کے زیا اور مال کی بربادی کا نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے معاشرے میں شادیوں کو اتنا مشکل کر دیا ہے کہ زنا آسان ہو گیا ہے ہم نے شادیوں کو اتنا مشکل کر دیا ہے کہ ایک لڑکی اپنے باپ کے چہرے پر پھیلیوی اداسی دیکھ کر کے برداش نہیں کر پاتی اور اپنے گلے میں فازی کا پھندہ ڈال کر کے موت قبول کر لینا برداش کر لیتی ہے یہ موضوع ہمارے معاشرے کا بہت سنجیدہ موضوع ہے یہ پروگرام خاص طور پر ان موضوعات پر گفتو کرنے کے لیے مرتب کیا گیا ہے اور ہمیشہ کی طرح اہل علم کے ایک جماعت ہمارے درمیان موجود ہیں جن سے ہم انشاءاللہ تعالی مہنگی شادی کے سماجی پہلووں پر بھی بات کریں گے اور مہنگی شادی کے شریع پہلووں پر بھی بات کریں گے مسلمان اگر مسلمان ہیں تو اس کو صرف عبادتوں میں مسلمان نہیں ہونا چاہیے ایک مسلمان کی شادیاں بھی مسلمانوں کی طرح ہونی چاہیے ایک مسلمان کی خوشیاں بھی مسلمانوں کی طرح ہونی چاہیے ایک مسلمانوں کا غم بھی مسلمانوں کے غم کی طرح ہونا چاہیے ہم نے دین کے تصور کو عبادتوں تک ایسا محدود کر دیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں کافر کی شادی اور مسلمان کی شادی میں کوئی فرق باقی نہیں بچا ہے انشاءاللہ تعالی اہل علم سے اس موضوع پر ہم تفصیلی گفتو کریں گے سب سے پہلے میں مزمان ہونے کی ایسیت سے ان کو استقبال کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ کی فیض اللہ سے شروعات کرتا ہوں میں شیخ پہلا سوال تو یہی ہے کہ نکاح میں سادگی کے حوالے سے ہماری دین کی تعلیمات کیا ہیں کیا واقعیتاً نکاح جو ہے وہ سادہ ہونا چاہیے ہمارے دین کا ایسا مطالبہ ہے کیا حکام شریعت میں نکاح کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث میں نکاح کے سسرے میں جو رہنمائی کی ہیں ان میں کئی میں سادگی کی تعلیم دیکھتی ہے بخاری مسلم کی وہ حدیثی لے لیں جس میں کہا گیا ہے کہ چار چیزیں دیکھ کر دنیا شادی کرتی ہے مال دیکھ کے خوصورتی دیکھ کے خاندان دیکھ کے تو اس میں دینداری دیکھ کے تو اس میں کہا فضفر بزات دین کہ تم دینداری دیکھو تو اس میں بھی ایک پیغام چھپا ہوا ہے کہ اس کو ہمیں ترجیح دینا ہے تو اس کو جب ہم ترجیح دیں گے تو دوسری طرف ہم نہیں جائیں گے اس کے علاوہ بہت کے اگرہ کی بہت ساری روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خیر الصداقی ایسر ہو اور بعض روایتوں میں خیر النکاح ایسر ہو کہ سب سے بہتری نکاح وہ ہے جو آسان ہو جو سہل ہو اس کے علاوہ ایک اور روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک فرماتے ہیں کہ شادی کی برکت نکاح کی برکت یہ ہے کہ خطبہ دینے میں بھی سادگی ہو اور مہر میں بھی سادگی ہو ملکہ آسانی ہو تو شادی کے جو بھی مراحل ہو سکتے ہیں خطبہ دینا شادی سے پہلے جو خطبہ اس میں بھی کہا ہے اس کے پیچھے کوئی بہت زیادہ خرچہ نہ ہو بہت تام جام نہ ہو آسانی کے ساتھ خطبہ ہو جائے مارے ہاتھ مگنی میں پانچ پانچ لاکھ خرچے ہو جاتی ہیں تو جو خطبہ جو پہلا مرالہ ہے اس میں بھی آسانی کی بات کہی گی نکاح ہے جو اصل مرالہ اس میں بھی حتیٰ کی مہر جو ہے اس میں بھی کہی گی کہ اس میں بہت زیادہ وہ نہیں ہونا چاہیے تو یہ جو اصل مراحل ہیں شادی کے ان میں کہیں بھی خرچ ہو گیا رکھی اور بہت زیادہ تام جام کی بات نہیں کہی گئی ہے بلکہ سادگی کا حکم دیا گیا ہے اور ولیمہ جو ایک حکم ہے شادی کے بعد اس میں بھی ضرور نہیں ایک آدمی جانور دبا کرے اللہ کے نبی السلام نے کئی دفعہ علیمہ کیا کئی طریقے سے کیا صاحب اکرام نے کیا عبد الرحمہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نو نے شادی کی تو کہتا تو کہیں بھی بہت بڑا خرچہ نہیں ہے ولیمہ میں ہو سکتا ہے ایک آدمی اپنی حیثیت کے مطابق بڑا کر سکتا ہے ولیمہ جو کی مشہور ہوئے جب اس میں نہیں ہے اس میں بھی جس میں خرچہ کھلانا ہی ہے تو نگاہ میں تو کھلانے وغیرہ کوئی تصوری ہے یہ کچھ نصوص ہیں اس کے علاوہ عملی طور پر اگر دیکھیں تو بھی اللہ کے مثال میں اپنے سامنے جو شادیاں کرائیں ہیں اس کے پیچھے کوئی خرچہ نہیں ہوا ہے ایک دفعہ تو قرآن کو مہر بنا کے شادی کرائیں شیخ عبدال شکور صاحب کچھ واقعات آپ ہم کو بتائیں صحابہ کے صلف کے کیسے شادیاں ہوتی تھی وہاں پر کیا خرچہ اور چاہ ہوتا تھا کیا رسومات ہوتے ہیں صحابہ اکرام نے صلف صالحین نے جہائیت کی سادگی کے ساتھ شادی کی ہے اور اس کی بہت ساری مثال ہے ہمیں صحابہ اکرام کے سیرت میں واقعات میں صلف صالحین کے واقعات میں ملتی ہے جس سے مثال کے طور پر واضح انداز میں شادی کی تو اس کی خبر نبی کو بھی نہیں یہ بھی سادگی کا ایک مظہر بہت بڑا مظہر ہے کیونکہ آج ہمارے ہاں شادی ہوتی جب تک پورے محلے کو پورے علاقے کو پتا نہ سل جائے تو ہمارے دل کو اتنان نہیں لائٹنگ ہوتی ہے لائٹنگ پٹاکھوں کا پھوڑنا مولانا صاحب کو خبرنا ہو لائٹنگ ہے پٹاکھے کا پھوڑنا ہے دیجے بچتے ہیں جن کے عام تو یہ تمام باتیں لیکن یہاں صحابی کی شادی ہو رہی ہے عورت نبی کو پتا نہیں کہ صحابی نے شادی کر دی پھر جو نبی نے جو حکم دیا کہ علی ملویشات وہاں بھی جو نبی نے حکم دیا و علیمہ کرنے کا اس میں بھی ساتھ گی تو ایک تو یہ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اسی ملتا جلتا واقعہ کہ جابر بن عبداللہ ایک جو حضرت کر دو اولی ملویشات یہ جس سے کہا جا رہا ہے ہمیں جو شخصیت مالدار شخصیت ایک نہیں سو بگری جوا کر سکتے ہیں اس سے کہا جا رہا ہے اتنے بڑے مالدار سے کہا جا رہا ہے اولی ملویشات اسی طرح جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے سو جائے تو اوٹ بھی کہنے تھے ان کو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا واقعہ بھی اسی یہ کہ نبی انہوں نے شادی کر دیا اور نبی کو بتانی تک انہوں نے شادی کر دیا اسی طرح کہ مشہور واقعہ ہے آپ جانتے ہیں کہ ایک صحابی آئی مشہور واقعہ تو آپ نے آخر جو تہا ایک صحابی سے شادی کروائی کہ دووچ تکا من القرآن کہ میں تمہاری شادی عورت سے کرواتا ہوں جو قرآن کے صورتے یاد ہیں ان کو یاد کروا دے اس سے پہلے اسی حدیث میں کہا اگر تمہارے گھر میں ایک لوہے کی انگوٹی اٹھ لے اچھا وہ پورا واقعہ ہوا بھی یوں کہ وہ پہلے سے کچھ تہہ نہیں تھا خاتون آئی پہلے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی آپ مجھ سے کر لیں اللہ تعالیٰ نے ایک نظر دیکھ کر کے جھکا لیں اور وہیں صحابی نے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری کرا دیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا لاؤ کیا ہے تمہارے پاس دینے کے لئے تو کچھ نہیں تھا کہا کہ لوہے کی انگوٹھی لیا تو وہ بھی نہیں تھی تو قرآن پر کر دیں اچھا اس سے ایک بات ہمارے یعنی ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے زمانے میں چلتے فردتے آسانی سے شادیاں ہو جاتے ہیں یعنی ہمارے یہاں تو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے یعنی یہاں تو رشتہ تیہ کرنے میں اتنا زیادہ فضول خرچیاں ہوتی ہیں دو دو چار چار سومو گانیاں بھر کر کے لوگ جاتے ہیں پہلے لڑکی دیکھنے کے لئے اور صبح سے شام تک کہ ان کی زیافت سے فائدہ اٹھاتے ہیں پھر شام کو واپس لوٹ کر کے گھر پہ بولتے ہیں لڑکی کی ایڈی پھٹی ہوئی تھی اس لئے ہم کو قبول نہیں ہے یا لڑکی کا قدر چھوٹا تھا اس لئے ہم کو قبول نہیں ہے وہاں پہ یہ کہ ایک ہی مجلس میں خدبہ بھی دیا جا رہا ہے خدبہ قبول بھی ہو گیا نکاہ بھی ہو گیا وہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدبت و نکاہ بھی نہیں پڑا دائریک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاہ پڑا دی اسی طرح صحیح صحیح رحمہ اللہ ایک واقعہ ملتا ہے کہ ان کی مجلس میں ایک شاگر دو تین دن نہیں آیا انہوں نے پتا کیا کس وجہ سے بعد میں آیا پوچھا کیوں نہیں آئے تین دن تو کہا کہ میرے بیوی کا انتقال ہو گیا انہوں نے کہا کہ میں تمہاری شادی اپنی بیٹی سے کروا لے تھا اور فوراں ہی شادی کروای اور رات و رات لے جا کر اپنے ساتھ شاگر چلے گئے تو رات میں اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ لے گئے دروازے پہ کھڑا دیا وہ تمہاری بیوی ہے ہاں یہ تمہاری ہو گئے اور اس پر اگلے دن آئے تو اپنے ساتھ دینار کی گھٹھری لے گیا یعنی ایک خیلی لے کر آئے اور شاہیرت کو انہوں نے دی اتنی ساتھگی سے اور یہ وہ بیٹی ہے جس کے لیے بادشاہ وقت نے اپنے بیٹے کے لیے رشتہ بھیجاتا ہے اچھا ہودھر نہیں لیکن سعید رحمہ اللہ نے انکار کر دیا اور اس سے غریب نادار جو ہے اس کی بیوی پہلے سے تھی بھی ہمارے ہاں تو اس سے کوئی اسے بیوی بیٹی نہیں دیتا وہ شادی شدہ بیب مصرحہ اس سے شادی کروا دی یہ سادگی کا یہ عالم تھا کیونکہ یہ کیونکہ ہمیشہ سے شادی کرنا ایک فطری ضرورت ہے بس اور کچھ ہر تک خوشی کا اظہار کیا جائے وہاں تک سمجھ میں آتا ہے لیکن اس کو ایک بوجھ بنا لینا اور تمام خصفی تقریبات سے اسے بوجھ کر دیتا ہی مناسب شیخ عبولہ سوہیدی صاحب آپ سے یہ سوال کرنا میں چاہوں گا کہ جب دین میں اتنا سادگی کے ساتھ شادی کرنے کا ایک مزاج ہے اور اتنے اچھے جو ہے واقعات موجود ہیں اس کے بوجود ہمارے معاشرے کے اندر شادیاں اتنی مشکل کیوں ہیں ہاں اس میں یقیناً شادی ایک فطری انسانی ضرورت ہے اور اسی لئے اسلام نے اس کو شادگی کے ساتھ کرنے کا حکم دیا ہے لیکن خاص طور پر برسغیل ہندو پاپ میں جو شادیاں مشکل ہو گئی ہیں دشوار ہو گئی ہیں مسلمانوں میں تو اس کے کئی اسباب ہیں ایک تو یہ ہے کہ بہت سے مسلمانوں کے اندر شادی بیعہ وغانا کے تعلق سے معلومات نہیں ہیں تب دین سے ناواقفیت بھی ہے اس مجھے ہیں کہ اسلام شادی بیعہ کے معاملے میں کچھ تعلیمات رکھتا ہے تو دین سے ناواقفیت ایک دوسرا سبب یہ ہے کہ برسغیل ہندو پاک میں عموماً اکثر لوگوں کہا لیا ہے کہ لڑکیوں کو وراست میں غصہ نہیں دیا جاتا ہے میں نے بہت سے لوگوں کو کہتے ہیں سنایا کہ انہیں لڑکیوں کو وراست میں غصہ بھی نہیں دیتے ہیں تو اب شادی میں اس کو اس کے شہر کو سامانے جہز بھی نے دیا جائے تو ایک بہت بہت سبب یہ ہے اصل میں اسلام کی ایک تعلیم تعلیمی وراست ختم ہوئی تو اس کے جہے پہ ایک بیدت بلکی بیدت مزلہ آگئی یعنی شادی مہنگی شادی ہوں گے اور ایک تیسرا سبب یہ ہے کہ اس معاملے میں مسلمانوں کے ہاں کفار و مشرقین سے تشبہ اور تاثر پہایا جاتا ہے بلکیوں کہہ رہی ہے کہ مسلم معاشرہ پر غیر اسلامی معاشرہ کے تہذیبی و تمدنی اثرات پڑے ہیں میں بہت اختصار سے بتاؤں جیسے مسلمان کے طور پر یہ دہیج اصل میں یہ دہیج لفظ ہے ہندی ادب کا جس کو اردو والوں نے جہیز کر دیا ہے تورید کر لی ہے یہ رسول میں دہیج ہے یا جیسے بھارات ہے بھارات نہیں لیسے بھارات لفظ ہے تو دہیج ہے بھارات ہے مگنی کی رسم ہے اور کیا کہ رسوم جو جو ان میں رسومات ہیں ہم طور پر وہ ہندی الفاظی ہیں ہندی الفاظی ہیں اور ہندو دھرم کے اثرات ہیں اب بھارات کے بارے میں دیکھ لیجی یہ اصل میں بھارات یہ ہے بریاترہ اچھا ہندی زمان میں بھارات ہے بریاترہ بریاترہ کے معنی ہوتے ہیں شہر یا دولے کا سفر بیوی حاصل کر دے کے لیے تو یہ ہندو کی بر یعنی دولہ وہ برچکائی ہمارے ہاں کئی بھی جاتی ہے برچکائی کے لیے جاتی ہے بر کے معنی تو اصل میں ہندو کیا کیا ہوتا تھا آپ قدیم واقعات پڑھئے تھی دولہ فوج لے کر کے جاتا تھا اور باقیدہ لڑکی والے سے جنگ ہوتی تھی اچھا اور جب دولہ جیت جاتا تھا تب لڑکی کو بیشتے تھے اچھا اگر دولہ ہار جاتا تھا تو یہ برات بھی یہ راجستان وغیرہ میں بریاترہ میں ہوئی تخفیف بریات ہو گیا اب راجستان میں جائیے بریات میں تخفیف ہو گئی تو برات ہو گیا برات ہو گیا یہ بھی میں نے سنا ہے کہ جہز دیتے تھے کیونکہ تو زیادہ لوگ چاہیے ہوتے تھے جو لے کر کے آئے جہز زیادہ لوگ لے کر کے جاتے تھے اسی سے برات اچھی طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ریاہ و نمود کا بھی دخل ہے بہت بڑا دخل ہے بہت بڑا دخل ہے تو یہ چار اسباب ہیں دین سے ناوخفیت اور وراثر سے محروم کرنے لکیوں کو اور غیر اسلامی تحضیب و تمدن سے تاثر و تشبو اور ریاہ و نمود اور ان اسباب میں شادیوں کو کافی مہنگی کر دیا ہے دکھاوا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ہمارے معاشرے کے انتر اب یہ ہو گیا ہے کہ شادیاں کتنی مہنگی ہوں گی اس سے سٹیٹس آدمی کا طے ہوتا ہے یہ تک مہنگی شادیاں ہو گئی ہے کہ بعض باپ بیشارے لڑکی کی شادی کرنے کے لیے باقینا خیت بیش دیتے ہیں خز لیتے ہیں بین کو غرہ سے اور دیوالیاں ہو جاتا ہے زندگی مشکلات سکھر جاتی ہوں ہم مہنگی شادیوں پر بات کریں تو ذرا سا اس پر ہم ابھی سوال کر لیتے ہیں یہ ایک اور چیز ہے جو اتنا سارا خرچہ کہاں سے آگیا ہے اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ رشتہ نکاہ کا جو اسلامی تصور ہے وہ الگ ہے اور جو دیگر اقوام کا تصور وہ الگ ہے ان کے ہاں شادی کا مطلب ہوتا ہے بیٹی ہمیشہ کے لیے گھر سے گئی تو جب یہ تصور ہے کہ بیٹی ہمیشہ کے لیے اب پرائی ہوگی تو ستے پرائی ہوگی تو کچھ خرچہ دے دیا جائے گرا سب تو دینا نہیں ہے تو یہ سب دے دیا جائے تو ان کے ہاں یہ تصور نکاہ کا مسلمانوں نے اسلام میں نکاہ کا یہ تصور ہی نہیں کہ شادی کے بعد لڑکی پرائی ہوگی شادی کے بعد بھی لڑکی بولا جاتا ہے لڑکی پرائیہ دھن ہے شادی کے بعد بھی لڑکی اپنی ہے کل اس کے ہاں طلاق ہو گیا تو ہی پلٹکی آئے گی اور یہاں اس پرپرٹی میں جعداد میں لڑکی کا جو حصہ وہاں کسی کے جعداد میں حصہ نہیں وہاں صرف شہر کے جعداد میں حصہ ہے بس اب اس کے بعد شہر کا جو باپ ہے ماں ہے لیکن یہاں مائکے میں باپ مرا تو اس کا حصہ ماں مرید تو حصہ اور بھائی بگر شادی کے مرا تو حصہ بہن بگر شادی کے مرید تو حصہ تو اس کا بہت گہرا تعلق ہے مائکے سے تو یہ تعلق جو ہے یہ اسلامی تصور ہے نکاہ کا کہ نکاہ کے بعد بھی یہ تعلق باقی رہے گا تو بہت زیادہ دینے کی ضرورت نہیں اس کا کوئی تصور نہیں ان کی ہاں کیا ہے اب تو گئی اس لئے کنیا دان بولتے ہیں اس کو کہ کی دان کر دیا کنیا کو ہم واپس ہونے ہی ملے یہ جو تصور کا اختلاف ہے اس کا بھی اثر ہے شادی کے وقت میں آجا اچھا یہ تصوری کی بات سے ایک بات اور سمجھ میں آدی شیعب تشکور صاحب آپ بتائیے کہ ایک ہمارے ذہن میں یہ بھی ہوتا ہے نا کہ زندگی میں ایک بار شادی کرنی ہے لوگ سوچتے کہ ایک بار کرنی ہے تو دھوم کر لیں ساری حسرتیں مٹا لیں سارے ارمان پورے کر لیں تو آپ کیونکہ مسلمان بھی ایک ہی پہ اختفاء کرتے ہیں تو سوچتے کہ ساری جو حسرتیں دل کی ہیں وہ مٹا لیں جائیں اگر مستقل شادیاں ہوتی رہیں آدمیوں کو کئی شادیاں کرنا ہو تو آدمی ایک شادی میں پورا خرچہ نہیں کرے گا بلکہ آپ دیکھیں کہ جن معاشروں میں ایک سے زیادہ آدمی شادیاں کرتے ہیں عرب وغیرہ میں وہاں تو سادگی سے ہو جاتی ہیں بلکہ ہمارے معاشرے میں ہی دوسری شادیاں تو اتنی آسانی سے ہو جاتی ہیں کہ اکثر ولیمیں بھی نکھانے ملتے ہیں جب دوسری شادیاں ہوتی ہیں تو جو تصور شیخ نے بات گئی اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی کہ مسلمانوں میں جو مزاج بن گیا ایک نکاح کا اس کی وجہ سے بھی شادیاں مشکل ہو گئیں شیخ عبدالشکر صاحب آپ کو جو بول گئے میں وہی کہہ رہا تھا کہ شروع میں جو ایک بات ذکر آئی تھی کہ شادی کرنا انسان کی فطری ضرورت اور فطری ضرورت کم سے کم کتنی سرچے میں ہو جائے یہ فائدے کے چیزے لیکن ہم نے اس فطری ضرورت کو بہت زیادہ بڑا دیا اس کی وجہ سے ہمیں پریشان ہوئے اور موجودہ زمانے میں اور باتوں کے ساتھ تک تو یہ ایک بات اور کہہ جاتی کہ یہ جو اصل میں دینداری کا تصور ہمارے یہاں ہے بہت محدود بہت ایم بات یہ ہے کہ ہم نے دینداری کو عبادت میں محصور کرتی ہے اور اسی وجہ سے وراست کے مسائل کو بھی جوڑ کے دیکھیں وراست کیوں نہیں دی جاتی کیونکہ ایسا سمجھا جاتا کہ اس کا تعلق دین سے نہیں دین سے نہیں اگر حاجی ہیں نمازی ہیں تمام چیزیں کرتے ہیں لیکن پھر بھی وہ وراست کے تفصیم ان کی عامی صحیح نہیں تو جب تک یہ تصور نہیں لائے جائے گا کہ اسلام جو ہے وہ نظام کامل ہے نظام شامل ہے اور زندگی کے ہر مرحلے میں اس کی رہنمائی ہمیں لینی ہے تو بھی انشاءاللہ یہ غلط تصورات ختم ہیں اور موجودہ زمانے بات اور دیکھی جا سکتی ہے کہ ٹھیک ہے وہ چیز پہلے جہاز کا مسئلہ تمام مسائل تھے لیکن اب مادیت پرستی بڑھتی جاتی ہے اس کے ساتھ اس مادیت پرستی کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ جو ہے جمانڈ بھی لوگوں کی بڑھتی جاتی ہے پہلے سائیکل کا جمانڈ ہوتا وہ جمانڈ ہوتی تھی اس کے بعد موٹر سائیکل اس کے بعد چار پہیاں اور بھی کیا کیا چیزیں تو یہ مادیت پرستی کا ذہن بڑھتا جائے مادیت پرستی کا ذہن بڑھنا دکھاوے گی اور یہ بھی اسلامی مزاز کی خلاف ہے کہ دنیا انسان مادیت پرست ہو جائے اور اپنے جو اس کی فطری ضروریات ہیں جو شادی بیا کے معاملات وہاں بھی وہ پیسہ دیکھنے لگیں تو اس کی وجہ سے بھی اچھا آپ کی باتوں سے ایک بات اور یہ بھی نکلتی ہے کہ ہمارے یہاں یعنی آپ نے جو مادیت پرستی والی بات کہی اور آپ نے دکھاوے والی بات کہی تو دونوں کو ملا کر کہ ایک بات یہ بھی نکلتی ہے کہ دکھاوا صرف شادی میں نہیں رہ گیا اب ہماری زندگی کے ہر شعبے میں دکھاوا داخل ہو گئے تو ایسا ہے کہ صرف ایسا نہیں ہوگا کہ ہر چیز میں دکھاوا ہے تو نکاح جو ہے وہ سادکی سے ہو کپڑے میں دکھاوا ہے گاڑیوں میں دکھاوا ہے موبائل میں دکھاوا ہے گھروں میں دکھاوا ہے قربانی کے بکرے میں دکھاوا ہے جب ہر چیز میں دکھاوا ہے مسجدوں میں بھی دکھاوا ہے مسجدوں میں بھی دکھاوا ہے یعنی وہ جو اللہ میں فرمایا تھا کہ لوگ مساجد کے بارے میں دوسرے سے مقابلہ کریں گے گھروں میں دکھاوا ہے تو جب ہر چیز میں دکھاوا ہے تو ایسا نہیں ہوگا کہ سادکی چیزوں میں دکھاوا ہے اور نکاح سادکی سے ہوگا تو یہ جو دکھاوے کا مزاج ہے یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے شیخ میں اسی مرحلے میں ہم لوگ یہ پہلے سمجھ لینا چاہیے ہم لوگوں کی جب ہم کہتے ہیں سادگی سے نکاح ہو تو سادگی کا مطلب کیا ہوتا ہے مطلب کوئی لیمٹ ہے اتنے ہزار میں نکاح ہو جائیں کیا اس سادگی کا مطلب کیا ہے اصل میں اس کے کوئی لیمٹ تو خیر نہیں ہے جیسے مثال کے طور پر شادی میں ایک مہر ہے تو اس لیے عمر فاروق وغرا نے مہر کی تہدید نہیں کی کچھ لوگوں نے تہدید طرح جائی تھی لیکن قرآن کریم کیوں کہ آئے تھے اگرچہ تم لوگوں نے اس کو مال کسیر دیا ہو تو اس میں کسیر کا حطل یہ ہو جائے گا کہ ایک آدمی کے اندر بہت زیادہ مہر دینے کی صلاحیت ہے تو آدمی مالے کسیر دے سکتا ہے تو تہدید نہیں کر سکتا ہے بس یہ کی جیسے پیچھلے موقع میں بات یہ آئی ہے کہ بڑی سادگی سے رشتہ تیم ہو جائے اور اس کے بعد پھر سادگی سے نکاح ہو جائے اور نکاح کی موقع پر یہ جو لمبی چوری دعوت ہوتی ہے اس کا ذکر نہیں ملتا ہے اسلامی تاریخ میں تو آ جائے کچھ گھر کے لوگ اور آنے کے بعد پھر تو صدقہ نہیں جائے یا کبھی ایسائیوں کی لڑکی کے گھر والے لڑکی کو چھوڑ آئیں جیسا وہ جو شیخ سعید ابن مسئیب شاید اتنا ترازل نہ کر سکے موجودہ مزاد ہے کیونکہ ایسے نکاح ہوئے میری نظر میں جہاں باپی چھوڑنے کے لئے ہیں اچھا اور ولیوہ بھی آدمی اپنا سادگی سے کرے میں نے خود اپنی نگرانی میں اپنی سرپرستی میں تین شادیاں کی ہیں ایک شادی بھائی کی تو شادی لڑکیوں کی اور میں پہلا شخص ہوں اپنے گاؤں میں جس نے برات کے پسو کو ختم کیا الحمدللہ میں نے ایسا کیا کہ لوگ بل کی منتظر تھے کہ وہ برات جانا ہے مولانا کے بھائی کی شادی ہے ہم نے کیا کیا کہ جیسے میں تھا میرے لڑکے تھے چھوڑا بھائی تھے کچھ بچے ہوگئے لڑکے چھوٹے یا ہماری سالے والے آگئے ہیں اس سے زیادہ پچھنے یعنی دس بارہ لوگ اور کچھ چار پانچ سے بچے اتنے لوگوں کو ملے گیا تھا اس کو برات کہہ بھی نہیں سکتے اس لئے میں نے دعوتنامی اغرہ میں مہمانوں کی روانگی برات کا لفظی میں نے برات کے لفظی کو چھوڑ دیا تھا بلکہ لفظ برات ہی غریصتاوی لفظ ہے تو مہمانوں کی روانگی بلکہ میں نے اپنے نگرانی میں جتنے دعوتنامی لکھے ہیں لفظ برات کو ختم کر دیا ہے تو ہم کوئی اخدام بھی کرنا چاہیے ہے نا نی نی اچھے لوگوں کی نام کرنا اس میں بات نہیں پہ جا سکتی اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے لیکن اسراف نہیں کرنا اور ہر آدمی کا اسراف اپنے اعتبار سے ہو کیونکہ ہر آدمی جیسے چھوٹی سے مثال ہے کپڑا جو استعمال کرتا ہے ہر انسان کے کپڑا ایک ہی قیمت کا نہیں ہر انسان کے کپڑا اپنی حیثیت کے لئے سے ہوتا ہے اس لئے اس کے شادیاں بھی اپنی حیثیت سے ہوں لیکن ہر انسان کو پتا ہے کہ اس کا اسراف وہ اسراف میں کپ داخل ہو اندازہ ہو جاتا ہے اس کی چادر کتنی لمبی ہے یعنی اس کے لئے ہم کوئی لیمٹ نہیں دے کر سکتے ہیں لیکن آدمی خود سمجھتا ہے کہ کون سی چیزیں فضول خرچی ہیں اور کون سی چیزیں ہیں جو یہ کہ ایک موتدل اور حق ہے کہ اتنا دو خرچہ کر سکتے ہیں دیکھا آدمی اپنے عرشت کے مطابق جو ہے مہر اغارہ دے بس یہ ہے اور البتہ آدمی لڑکی کو کوئی سامان دے سکتا ہے لڑکی کی زندگی گزر بزر کے لئے سامان دے سکتا ہے وہ تو بعد میں بھی دے سکتا ہے وہ تو ہمیشہ دیتے رہنا چاہیے کہ آپ میرے بھائی کو کچھ نہ دیجئے میں اس کا بھائی ہوں چھوٹا بھائی میرا اس کا کفیل ہوں آپ چاہیں تو لڑکی کو بیٹھ اغارہ دے سکتے ہیں اگر نگل آتا ہے تو کوئی مزاقہ نہیں ہے بھائی بھائی اعتزام ہوئی اچھا یہ نکاح میں ہمارے پاس کم ہیں نکاح میں تو جو فضول خرچے ہوتے ہیں ان کا ذکر آگیا ایسا لگتا ہے کہ ولیمے میں بھی فضول خرچیاں ہو رہی ہیں بلکل فضول خرچے ہوتے ہیں ہم نکاح پہ تو تنقید کرتے ہیں لیکن یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک لڑکے کو ولیمہ کرنا ہے شادی کرنا ہے صرف ولیمے کا خرچ برداش کرنے کے لئے دو دو سال وہ کمار ہیں دو سال کی کمائی اس کی ولیمے میں نکل گئی بلکل فضول خرچے ہی نہیں ہماری دعوت علیمہ کا منحض بھی غیر اسلامی ہے دیکھئے بڑی حدیث آتی ہے دعوت علیمہ کے بارے میں کہا رہا ہے دعوت علیمہ دنی دعوت تھے جس میں فقرہ کو نہ بلائے ہیں مالداروں کو بلائے جائے اور فقرہ کو نہ بلائے ہیں اور آپ دیکھیں ہمارے دعوت علیمہ کس طرح سے ہوتی ہے مالداروں کو ایم پی ہیں ایملے ہیں بیوم صاحب ہیں اس ڈیوم صاحب ہیں سب کو بلائے جاتا ہے وہی بریانی اور گوشت کی مہت پہنچتی ہے غریب لوگوں کو ان کو نہیں بلائے جاتا ہے بلکی بات کیا ہوتا ہے دعوت علیمہ مدرسے میں ہوتی ہے وہی بہتا ہے اسادہ طلبہ کو بھی دعوتیں دی جاتی تو یہ حدیب معاملہ ہے یعنی ابتدان ہم ایک بات یہ طے کر لیں کہ جب ہم مہنگی شادیوں پر گفتو کر رہے ہیں تو وہ صرف نکاح کے حوالے سے جو فضول خرچیاں اور اسراف ہیں وہی صرف اس دائرے میں داخل نہیں ہیں بلکہ ولیبے میں بھی بہت زیادہ اسراف ہوتا ہے کھانوں پر اسراف ہوتا ہے ٹینٹ وغیرہ پر اسراف ہوتا ہے وہ بھی اس مہنگی شادی کے موضوع میں داخل ہیں اور کئی کے ایسا بھی ہوتا ہے کئی کے ایسا بھی ہوتا ہے میں نے دیکھا ہے بہت بطرین شکل ہے کہ شادی میں ایک آدمی کابی لے کر کے بیٹھتا ہے یعنی وہ بھی حصول کرنے کے لیے دہیز یا جہیز لینے کا ہے مطالبہ کرنے کا طریقہ ہے بڑی خوبصورتی سے تو فریب انداز میں یہ بھی بھیک مانگنے کے مرتب طریقہ ہے بلکہ ہمارے ہیں مہترم ناظرین مہنگی شادیاں یہ آج کا ہمارا موضوع تھا اور اس موضوع میں ہم نے تمہیدی طور پر یہ دیکھا کہ مہنگی شادیوں سے مراد صرف نکاح میں کی جانے والی فضول خرچیاں نہیں ہیں بلکہ لڑکی دیکھنے لڑکے دیکھنے منگنی کرنے سے لے کر کے ولی میں تک کی جو فضول خرچیاں ہوتی ہیں وہ ساری فضول خرچیاں مراد ہیں اور ہمارا دین وہ بہت سادگی والا دین ہے وہاں ایک مجلس میں ہی لڑکی دیکھ لی جاتی ہے لڑکا دیکھ لیا جاتا ہے خدبہ دے دیا جاتا ہے خدبہ قبول ہو جاتا ہے نکاح ہو سکتا ہے اسلام نے نکاح کے معاملے کو بہت سادگی سے رکھا ہے شریعت کے اور بھی جو بہت سارے حکام ہیں جن کا براہ راست تعلق ہماری زندگی سے ہے ان پر بھی انشاءاللہ ہم اگلے اپیسوڈ میں اپنے اہل علم سے گفتگو کریں گے جو ہماری اس مجلس میں موجود ہیں فیلحال مہنگی شاندیوں کے حوالے سے آپ ناظرین کا کیا تفسرہ ہے جو یہاں پر گفتگو ہوتی ہے اس کے حوالے سے آپ کی کیا خیالات ہیں اور ہماری معلومات میں مزید اضافہ کرنے کے لیے بھی آپ جو ہمارا کمنٹ سیکشن ہوتا ہے یوٹیوب پر فیس بک پر جہاں آپ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہاں کمنٹ میں بھی ہم کو اپنے علم سے اپنے تجربے سے بھائی جارہ اور ہمانیٹی کو عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کو سپورٹ کریں ڈونیٹ کرنے کے لیے ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک پر کلک کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ڈسکرپشن میں دیئے گئے